ہر بجن کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں میں ہمت تھی کہ ہم لوگ ورلڈ کپ کے میچز ہارتے تھے اس کے باوجود بھی جب بھی میچز ہوتے تھے ورلڈ کپ کے ہم پھر بھی اپنی ٹیم کو بیک کرتے تھے ہم یہی کہتے تھے کہ پاکستان کی ٹیم ہرایا دے گی انڈیا کو لیکن ہم نے تو صرف ایک ہی دفعہ ہرایا آپ کو وہ بھی دس وکٹوں سے ایک ہی دفعہ ہرانے کے بعد سب میرے خیال میں بیک فوٹ پر چلے گئے اور سب کو پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ٹیم ہے پاکستان کی اس کو ذرا ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو پلئر ہے ہمارے پاس بابر آزم ہو گیا یا شاہین ہو گیا یا رزوان ہو گیا فخر زمان ہو گیا یہ جس طرح سے پرفارم کر رہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر پھر اس کے بعد اگر بولنگ کی بھی بات کریں حارس روو فیس یہ حسن علی ہے یہ جس طرح پرفارم کر رہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر تو اس میں کئی نہ کئی ایسا لگتا ہے کہ ان میں پریشر آیا ہوا ہے انڈیا کی ٹیم کے اوپر اور جو ابھی ہم انڈیا کی ٹیم کی پرفارمس کی انڈیا کی ٹیم ہم دیکھتے ہیں اون پیپر اگر پاکستان کی ٹیم کو میچ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اب جو ٹی ٹونٹی کا میچ ہوگا اسٹیلیا میں وہ نہیں جیتنے دے گی پاکستان کی ٹیم کی جو جو پرفارمس ہے وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے انڈیا سے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم کو پاکستان اس دفعہ آرام سے ہرائے گا اور اب جو پاکستان کی ٹیم ہے اب انڈیا کو موقع نہیں دے گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کوئی میچ جیتنے کا لیٹس ہی دیکھتے ہیں جب یہ میچ ہوگا تو کونسی ٹیم جیتی ہے